ان تکرد اللہ کردن حسنا اللہ کو کردن حسنا دو کیسی بات ہے خدا دے کے خود مانگ رہے اللہ کے دیئے ہوئے سے دینا نا وَمِمْ مَارَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللہ کے دیئے ہوئے سے دیتے ہیں زیادہ دیکھئے اللہ اس پر ثواب دیتا ہے اللہ کے دیئے ہوئے سے دے کے اللہ سے ثواب لیتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے میں لٹاؤں گا بھی اور دگنا کر کے لٹاؤں گا جو تم میرے دیئے ہوئے سے دوگے اس کو دگنا کر کے لٹاؤں گا اور تمہیں عجر بھی دوں گا یہ کیا دلاویز کہانی ہے وَيَغْفِرْلَكُمْ وَتُمْهِ بَخْشْ بِي دے گا وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ وہ شکر گزار بھی ہے اور علم والا بھی ہے اللہ خود دے کے خود کہتا مجھے کردن ایک دوسرے مقام پر ہوئے مَنْ يُقْرِدُ اللَّهُ کردن حسنا کون ہے جو اللہ کو کردن حسنا دے جب یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابیت حضرتِ عبودہدہ رضی اللہ تعالی تو یہ آیتِ اُطری کے کون ہے جو اللہ کو کردن حسنا دے اللہ اسے لٹائے گا کئی گنا کر کے دے گا تو وہ حضور کے پاس آئے اور آقا کریم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا حضور کیا اللہ نے واقع ہم سے کرز مانگا ہے رب ہو کے کرز مانگ رہے اللہ نے واقع ہم سے کرز مانگا ہے حضور نے فرمایا ہاں عبودہدہ اللہ نے واقع ہم سے کرز مانگا ہے تو حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ ساتھ چلتے رہے تو خجوروں کے باغ کے کنارے حضور کو لے گئے اور چھے سو خجوروں کا درخت تھا جہاں انہوں نے اس کو لگا کر کے پروان چڑھایا تھا اور خجور آپ کو پتا ہے کب لگتی ہے اور کب جوان ہوتی ہے کتنا وقت لگتا ہے پھل دینا آسان ہوتا ہے لیکن خجور دے دینا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے وہ ہمارے دیاتوں میں کہتے ہیں کہ جات گڑ کی پیسی دے دیتا ہے لیکن گنہ نہیں توڑنے دیتا ہے کیونکہ فصل کے ساتھ جو لگاؤ ہوتا ہے جو ایک ربط قلب ہوتا ہے وہ بڑا گہرا ہوتا ہے تو وہ گنہ نہیں توڑنے دیتا ہے اس پر لڑائی ہو جاتی ہے لیکن وہ گڑ کی پیسی دے دیتا ہے اللہ وہ کئی گنوں کا نتیجہ ہوتا ہے تو خجوریں ہیں اور وہ بھی کئی سالوں میں پل کے جوان ہوئی چھے سو خجوروں کے درخت تھے اور پھر اس میں رہائش بھی ان کی تھی تو اس کے کنارے کھڑے ہو کے پھر ایک بار دور آتے ہیں حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے کرز مانگا ہے تو حضور نے فرما ہاں ابو دہدہ اللہ نے واقعی ہم سے کرز مانگا ہے تو کہا پھر سودے کے آپ گواہ ہو جائیں یہ باغ میں نے اللہ کو کرزے میں دے دیا یہ باغ میں نے اللہ کو کرزے میں دے اللہ اکبر اب ان کی رہائش بھی وہاں تھی اور بچے بھی وہاں رہتے تھے اب اندر نہیں جا رہے ہیں باہر ہی کھڑے ہوکے بلند آواز سے پکار کرتے ہیں یا امت دہدہ او خدو جی اے دہدہ کی امی جلدی جلدی بچوں کو لے کے باہر آ جا یہ باغ اب ہمارا نیرہ ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا اب خاتون تو لڑنے لگ جائے کہ یہ اور کہیں انتظام نہیں کیا یہ گھر بستا ہوا یہ خجوروں کا باغ لٹکتے ہو خوشے یہ چھوڑ دیں لیکن وہ بھی حضور کی درسگاہ کی پڑی ہوئی تھی اللہ اکبر تو وہ جلدی جلدی تھوڑا سامان سمیٹتی ہے بچے سمیٹتی ہے اور باغ سے باہر آتی ہے اور باغ کے کنارے پر باہر حضور کھڑے ہیں حضرت ابو دہدہ کھڑے ان کے شوہر اور پھر وہ آگے آکے کہتی کہ ان لفظوں پر سو جان سے پربان جائے وہ کہتے ہیں رابحہ بیعو کا یا عبد دہدہ رابحہ بیعو کا یا عبد دہدہ دہدہ کی ابو تُو نے بڑا ہی نفع والا سودہ کیا ہے تُو نے بڑا ہی نفع والا سودہ کیا ہے اللہ اکبر یہ تھے حضور کی تربیت کا نور پانے والے نور تو کہا ان تُقرِدُ اللَّهَ كَرْدًا حَسَنًا جو اللہ کو قرضِ حَسْنًا دیں گے یُدَائِفُ ہو لَكُمْ اللہ اس کو بڑا دیتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں معاف بھی کر لیتا ہے وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيم وَشُكَرْگَزَار بھی ہے اور حلیم بھی ہے علمان لکہ حلیم کا معنی یہ ہے کہ تمہیں گناہ میں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا حلم والا ہے عالم الغیب والشہادہ جو تم چھپکے کرتے ہو مخفی کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے اور جو تم اعلانیاں کرتے ہو ربوس سے بھی باخبر ہے عالعزیز الحکیم غالب ہے اس پر کوئی غالب نہیں ہے وہ حکمت والا ہے یہ اس کی عظمتیں ہیں تو سورہ التغابن اپنے دامن میں وہ نور رکھتی ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے جمال اور زندگی میں نور نصیب ہوتا ہے علمان نے لکھا ہے وہ بیماری وہ مشکل وہ پریشانی جس کے ظاہری اسباب منقطع ہو جائیں تو سورہ تغابن پڑے اللہ تعالی جللہ شان و اپنا کرم فرما دے اپنی رحمت نازل فرما ہے اللہ ہمیں سورہ تغابن کا نور نصیب